تو سب سے پہلے بات مدھے پردیش کی جہاں پر سیاست میں شہ اور مات کا خیل چل رہا ہے اور اس خیل میں دعوں پر کملنات سرکار ہے جس کی پوری کوشش ہے کہ مدھے پردیش میں بی جے پی کے آپریشن لوٹس کو انجام تک نہ پہنچنے دیا جائے اس بیچ سرکار بچانے کے لیے مکہ منتری کملنات نے اپنا آخری دعوں چلا ہے رج پال سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں کیا کچھ رہا خاص دیکھیں اس ریپورٹ میں مدھے پردیش کے سیاسی گھماسان کے بیٹ مکہ منتری کملنات نے راج بھون میں راج پال لال جیٹنڈن سے ملاقات کی مکہ منتری کملنات نے راج پال لال جیٹنڈن کو پتر سوپا جس میں ویدھان سبا کے آگامی ستر میں ادھیکش کی طرف سے نردھاری تاریخ پر فلور ٹیسٹ کرانے کی مانگ کی گئی انہوں نے راج پال کو پتر سوپ کر پینگلور میں موجود بائیس بھاگی ویدھائکوں کی رہائی سنشت کرانے کی بھی مانگ کی میں راج پال سے ملا ہوں ان کو ہولی کے شب کام نہیں دیئے میں نے ان کا دھیانہ کشرت کیا پتر بھی دیا کہ کس پرکار ویدھائکوں کو قید کر کے رکھا ہے قریب بائیس کانگریسی ویدھائکوں کے استیفے کے بعد کملنات سرکار گرنے کی کگار پر ہے مکہ منتری کملنات راج پال لال جیٹنڈن سے استیفہ دینے والے ویدھائکوں کو پرخواست کرنے کی سپارش بھی کر چکے ہیں ہاناکی راج پال سے ملاقات کے بعد سی ایم کملنات نے پی جی پی پر آروپ مڑتے ہوئے کہا کہ ویدھائکوں کے استیفے پی جی پی نیتاؤں کی اور سے لائے گئے ایسا مزاگ پہلے کبھی نہیں ہوا مئیس ماملے پر پی جی پی نے کانگریس پر پلٹوار بھی کیا ہے دلی سے بینگلور بھارتی جنتہ پارٹی نے ہوای جاج چارٹر کرے اس کا پیسہ دیا اور کس پر کار سے کنناتک میں رکھا ہے اور کیسے بیدھائکوں کا استیفہ بیجے بھی نیتا لارے ہیں سپیکر کو دینے ایسا مزاگ کبھی ہوا نہیں اور بیدھائک بیدھائک کے لیے کرے ایک ہی ویکتی لکھے یا دو لکھوا ہے کھٹے بیٹھے ہیں وہ تو جب چاہے تم لکھوا ہے انہوں نے تو پارٹی توڑوائی دی نا حالانکہ 22 ویدھائکوں کے استیفے پار راججپال کو فیصلہ کرنا ہے اُدھر بی جے پی اپنا پورا زور لگا رہی ہے بی جے پی کی کوشش 16 مارچ سے شروع ہونے والے ویدھان سبا کے بجٹ ستر میں راججپال کے بیوارشن سے پہلے سدن میں وہومت پرکشن کرانے کی ہے اُدھر کمالات سرکار میں کیبنٹ منتری جیتو پٹواری کے بینگلور پہنچے ویدھائکوں سے ملنے کی جدو جہد کے دوران ہوئی تھککہ مکی اور ہاتھا پائی پر بی جے پی نے تنج بھی کسا ہے وہی مدیپردیش کے مکھی منتری کمالات نے جوتی رادیتے سندھیا کے بی جے پی میں شامل ہونے کے سوال پر کہا کہ کیول وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں گئے ساتھ ای سی ایم کمالات نے سرکار ستھر ہونے کا دعویٰ بھی کیا مدیپردیش میں چل رہے اس سیاسی سنکٹ کے بی خبریں اس بات کی بھی ہیں کہ کورونا وائرس کے خطرے کے کارن پردیش میں ویدھان سبا کا بجٹ ستر ستھاگت کیا جا سکتا ہے وہی دوسری اور راججپال لالجی ٹنڈن سے ملنے کے بعد مدیپردیش کے مکھی منتری کمالات نے کہا کہ راججپال کے بھی باشن اور بجٹ کے بعد فلوٹ ٹیسٹ ہوگا لیکن یہ تب ہی سمبو ہے جب 22 ویدھائکوں کو قید سے مخت کیا جائے اب ایسے میں سب کی نظریں راججپال کے فیصلے پر ٹکی ہیں کیونکہ اسی کے بعد مدیپردیش میں ستھا سنکٹ کے پری درشی کی پوری ستھتی سمجھ آئے گی اور ساتھ ہی یہ تیہ ہو پائے گا کہ کانگرس اور بی جی پی میں چل رہے اس شہ اور مارک کے خیل میں کون بازی مار پائے گا ٹیم راجنی تھی تو سرکار بچانے کی قبایت کملناتھ کر رہے ہیں ادھر راججپال لال جی ٹنڈن نے مکہ منتری کملناتھ کی مانگ پر منتری پریشت کے چھ سدسے کو تطکال پرہاو سے اٹھا دیا ہے ان منتریوں میں امرتی دیوی تلسی رام سلاوٹ گووین سنگھ راجپوت مہیندر سنگھ سسودیا پردیومن سنگھ دومر اور ڈاکٹر پربوران چودری ہیں کہا جا رہا ہے کہ تمام جو منتری ہٹائے گئے ہیں سندھیا سمرتت منتری بتائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہٹائے گئے سندھیا سمرتت ویدائکوں کے جگہ خالی ہوئے ویبھاگوں کا جو ہے الورٹمنٹ بھی کر دیا گیا ہے پہلے وہ نام آپ کو دکھا رہے ہیں جو ہٹائے گئے ہیں مہیندر سنگھ سودیا راجپوت پر گاز گری ہے پردیومن تومر پربوران چودری سے منتری پر چھین لیا گیا نئے منتری کو پربار جو ہے سوپ دیا گیا ہے ویجے لکشمی سادو کو مہیلا بالوکاس منترالے کا ذمہ سوپا گیا ہے گووین سنگھ کو خاد ناغرے کا پورتی منتری بنایا گیا بریجیندر سنگھ راٹھور کو پریون ویبھاگ سوپا گیا ہے اس کے علاوہ سودیو پاسے کو شرم منترالے کا ذمہ سوپا گیا ہے جیتو پٹواری کو راجسو ویبھاگ دیا گیا ہے کملیشور پٹیل کو سکول ویبھاگ سوپا گیا ہے وہیں ترون بھنوٹ کو سواست منترالے کا ذمہ ملا ہے